ہر قسم کی تصویر کا شیح حرام ہے کوئی بھی ویڈیو یا تصویر نہ بنا ہے ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نولیه ما تولا ونصلح جہنم وساءت مصيرا سورت النساء کی آیت نمبر 114 اور 115 یہ بھی تلاوت کی گئی ہے اور یہی پہ سورت النساء کے سترہ رکو اور والمحسنات پانچویں پارے کے چودہ رکو مکمل ہو جاتے ہیں جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا اب یہ جو دو رکو آج کل چل رہے ہیں جو یہاں ابھی مکمل ہو گئے یہ ایک واقعہ کے پس منظر میں تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک منافق نے چوری کی تھی اور اس چوری کو ایک روایت کے مطابق ایک یہودی کے سر ڈال دیا اور ایک روایت کے مطابق ایک نیک اور سچے مسلمان تھے ان کے سر پہ ڈال دیا تو یہ تفصیل ارز کر دی تھی آخر میں اس یہودی پر ہی بات آئی تھی اور قریب تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے کہ یہودی نے چوری کی ہے اور اسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو اس پر دو رکو نازل ہو گئے آیت آئی تھی کہ یہ لوگ جو منافق تھے یہ راتوں کو سرگوشیاں کر رہے تھے آپس میں مشورک کر رہے تھے کہ چوری تو ہم لوگوں نے کیے اب یہ کس طرح ہمارے قبیلے کا جو آدمی ہے بنو عبیرک کا بشیر نامی منافق اس کو کس طرح بچایا جائے تو یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور تنائیوں میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے اس پر یہ آیت آئی پر دوسری آیتیں آج کی جو آیتیں اللہ طرح اشار فرماتے ہیں لا خیر فی کسیر من نجواہم لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہیں اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ اِلَّا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایسا کرے گا یا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ایسا کرے گا فَصَوْ فَنُؤْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمًا تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے آگے فرمائے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کریں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے وَسَاَتْ مَسِیرًا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو یہ لوگ چونکہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ کس طرح ہم اپنے قبیلے کے آدمی کو بچھا لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جو لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ان کے بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے ان منافقوں کے کیونکہ یہ مشورے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں اور ان مشوروں میں عام طور پر اسلامی جو احکام ہوتے ہیں اس کے خلاف باتیں سوچی جاتی ہیں دنیا بھی فائدے کے لیے وہ باتیں سوچتے ہیں اور آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور عام طور پر ان کی جو تنہائیوں کے جو مشورے ہوتے ہیں ان کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں یہ گناہ کیے ہوتی ہیں تو فرمایا کہ لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے لا خیر فی کسیرم من نجواہم آگے فرمایا کونسی سرگوشیوں میں خیر ہے کونسی مشوروں میں خیر ہے تو تین باتیں یہاں اشارت فرمائیں مگر یہ کہ وہ حکم دیں ایک دوسرے کو حکم دیں صدقے کا نمبر دو او معروفن یا کسی نیکی کا نمبر تین او اصلاحن بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیں یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کریں یہ باتیں عام ایرانیے بھی ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ بات خفیہ کی چل رہی ہے اس لیے فرمایا کہ صدقے کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دینا تفسیر مذہری میں لکھا ہے اور دوسری تفاصیر میں لکھا ہے کہ معروف سے مراد کیا ہے ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے نیکی ہم سمجھ لیں اب اس معروف میں تمام کی تمام نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں اس معروف کے لحظ میں اور اسی طرح جب صدقہ ہے زہری بات ہے وہ بھی معروف میں داخل ہیں اس لائم بین الناس یہ بھی لوگ معروف میں داخل ہیں تو پھر اس کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر صدقہ اور اس لائم کو الگ سے کیوں دذکرہ فرمایا فرمایا وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان پر صدقہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے خصوصاً یہ جو واقعہ جس پس منظر میں یہ آیت کا جو شان نزول ہے دوسرے کا مال لوٹا اور اس پر الزام لگایا کسی اور پر ایک روایت کے مطابق صحابی پر ایک روایت کے مطابق یہودی پر تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرش کیا جائے چہے جائے کہ دوسرے کے مال لوٹ کر اور اس کا جو بہتان ہے وہ دوسرے پر ڈال دینا اس لئے صدقے کا الگ سے ذکر کیا اور اصلاح ان بین الناس اس لئے الگ سے تذکرہ کیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے بغض برا ہوا ہے رنجشیں بری ہوئی ہیں ان میں محبت پیدا کرنا ان میں صلاح کرانا اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑے چل رہے ہیں تو ان کے درمیان صلاح کرانا اس کا بارہ میں آگے میں ارز کروں گا او اسلاحم بین الناس تفسیر وزری میں لکھا ہے کہ صدقے سے مراد زکاة ہیں جو فرز زکاة ہیں وہ مراد ہیں اور معروف سے مراد ایک قول یہ اختیار کیا ہے اس سے مراد نفلی صدقہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرض دینا کسی کو کوئی پریشان ہے اور اس کی مدد کی اس کو قرض دیا اور تیسرا جو آدمی مصیبت میں ہو مصیبت جن پر آئی ہوئی ہو ان کی مدد کرنا جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں حالات سیلاب جو چل رہا ہے تو وہاں پر جہاں پر بھروسہ ہو ان سے معلوم کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو تین باتیں یہاں پر اشارت فرمائی نمبر ایک صدقے کا حکم دینا نمبر دو نیکی کا حکم دینا نمبر دو نیکی کا حکم دینا اور نمبر تین جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں آپس میں رنجشے ہیں تو ان کے درمیان صلاح کرا دینا دیکھیں صدقے کا حکم دینا ایک تو یہ ہے کہ آگے بھی اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت میں آئے گا ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جگہ جگہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ میں نے یہ خرچ کیا میں نے یہ خرچ کیا خصوصا جو آلشکل ہمارے معاشرے میں بات رائے جائیں کہ لوگوں کی مدد کر کے تو اس کی تصویریں کھیشنا ایک تو تصویر کا گناہ الگ ہے ہی ہے اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کو بیزت کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ اس پر درست قرآن میں بات آئی تھی کہ یہ لوگ ہرکس نہیں یہ لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے یتیموں کا خیال لگنا اور ان کے اخراجات کی فکر کرنا یہ الگ ہیں قرآن پاک میں لوگوں کی جو برائی بیان کی گئی یہ فرمایا ہے کہ یہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ایک آدمی ہے وہ کسی کو بہترین سے بہترین کھانا کھلا رہا ہے لیکن روڈ پہ بیٹھ کر کھلا رہا ہے روڈ پہ اس کے لیے عالی قسم کا مہنگا ترین کارپیٹ بچھا کر اور دستخان لگا کر اس کو وہاں بیٹھا دیا تو کھانا تو کھلا دیا لیکن اس کا اکرام نہیں ہے تو خیر تو اس کے مدد کریں گے خصوصاً آج کل جو سہلاب کے معاملات ہیں ان کی ویڈیو بنانا ان کی تصویریں بنانا صرف اس لیے کہ اگر ہم یہ نیک دمام بھی کر لیتے ہیں چلے ان کی تصویر تو گناہ ہے ہی ہے لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ ہو کہ دوسرے دیکھیں گے ہم نے یہ خرچ کیا ہے تو یہ تو نیت تو صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے کہ یہ سوچنا کہ لوگ دیکھیں گے لیکن اس بیچاری کی تو بیزت ہی ہو گئی ایک شریف آدمی جو بیچارے پر ایسے حالات آ جاتے ہیں تو وہ آدمی اس بات کو اپنے لئے برا سمجھتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو آیت میں ارشاد فرمایا یتیموں کے جہاں حقوق بیان ہوئے تھے وہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ذِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا صَدیدًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ذِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالی نے یہاں ایک بات سمجھائی ہے کہ تم یہ سوچو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میں اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑ کے جاؤں تو میں ان کے لئے پہ کیا پسند کروں گا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور وہ لوگ مالِ یتیم میں خیانت سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو خوف و علیم تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں تو جو اپنے لئے آدمی پسند کرتا ہے وہی دوستوں کے لئے پسند کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا ہر شخص اپنے پسینے کے وقدر گناہوں میں ہوگا اپنے پسینے کے وقدر اپنے گناہوں کے وقدر پسینے میں غرق ہوگا تو سات لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے کیا مطلب کہ لوگوں کو گاتا نہ پھرے کہ میں نے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ہاں جانبہ یہ گمان ہو کہ میں نے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ایک مسجد بن رہی ہے کوئی مدرسہ بن رہا ہے میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اگر میں اپنے چند دوستوں کو بتا دوں اور امید ہے کہ جب میں ان کو بتاؤں گا میں نے یہاں خرچ کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یا ان کو ترغیب ہو جائے گی تو یہ پھر ایک دوسرا معاملہ ہے یہ دوسرے کو خیر کی ترغیب دینا ہے تو کسی کو رہنمائی کرنا کہ یہاں پر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتے ہیں یہ ہے اِلَّا مَنْ اَمَرَا بِسْحَدَقَتِن اَوْ مَعْرُوفِن یا لوگوں کے لیکی کا حکم دیں اَوْ اِسْلَحِمْ بَيْنَ النَّاس یا پھر یا پھر اصلاح کا حکم دیں لوگوں کے درمیان اس بارے میں حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو مضمون اشارت فرمایا ہے مارف القرآن میں حضرت نے دو تین حدیثیں لیکھی ہیں کہ لوگوں کی باہمی رنجش دور کرنے اور ان کے آپس میں مصالحت اور موافقت پیدا کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات نہائیت اہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاوں جس کا درجہ روزے نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاوں جس کا درجہ روزے نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ضرور بتائیے آپ نے فرمایا وہ کام ہے دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائیں تو اس کو دور کر کے آپس میں صلاح کرانا اور فساد کو ختم کرنا یہاں پہلے ایک بات ذکر کر دوں تفسیر علمانی میں اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے یہ اصل میں ترغیب دینے کے لئے ہے ورنہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ نماز روزہ یہ بہت زیادہ افضل کام ہے اب جب یہ ایسی حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کے ظاہری مطلب کو دیکھتے ہیں تو دل میں آتا ہے نعوذ باللہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں روزہ کرنے کی ضرورت نہیں صدقہ دینے کی ضرورت نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے کہ نماز روزہ اور صدقے سے افضل کام ہیں لوگوں کی رنجشوں کو دور کرنا تو ظاہری حدیث کو لے کر اور یہ سمجھنا کہ آپ اسی میں لگے رہو لوگوں کے خلافات کو دور کرو اور یہ آسان بھی ہے کہ بیٹھا دیا دو لوگوں کو اور ان کے درمیان فیصلہ کرایا دوستی کروا دی محبت قائم کروا دی فیصلہ کروا دیا اور سمجھنے بہت اچھا کام کر لیا ایسا نہیں ہے بلکہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ترغیب دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے تو فرمایا کہ ایسا کام نہ بتلاوں جس کا درجہ روزے نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین ہے یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلاح کرانا اور فساد ختم کرنا نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد و ذات البین ہی الحالقہ یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد مون دینے والی چیز ہے پھر اس کی وضعت اس طرح فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونتا بلکہ انسان کے دین کو مون ڈالتا ہے یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں یہ ایسا معاملہ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپس میں جھگڑےوں کو ڈالنا ان جھگڑوں کو ہوا دینا ان جھگڑوں کو پیدا کرنا یہ بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بات کو کسی نے کہہ دیا کسی کے بارے میں اب ہونا تو یہ چاہیے اس بات کو چھپا دے آدمی لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک تو وہ بات بتائی جاتی ہے اور پھر اس کو بڑکایا جاتا ہے بار بار بات کو یاد دلایا جاتا ہے تو یہ جو کام ہے مسلمانوں کے درمیان دوستیاں بیدا کرنا ان کی رنجشوں کو دور کرنا میاں بیوی اگر آپس میں ان کے اختلافات ہیں اور ایک ساتھ نہیں رہ رہے ابھی طلاق نہیں ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو جوڑا جائے اور ان میں محبت بیدا کرنے کی فکر کی جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جھگڑے بیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شریعت کا جو مزاج ہے اس سے ہٹ کر جو خاندان کے جو بڑے ہیں وہ جو کہہ دیں اس کی بات مانی جاتی ہیں لیکن وہ ان کو چاہے دین کی کچھ سمجھ ہو یا نہ ہو اور یہ پہلے بھی اٹھاروے سپارے میں ایک واقعہ موجود ہے صورت النور میں ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ شوڑ نے بیوی کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے تو اس پر تعمت لگائی پھر لیان کا ایک شریعت کا حکم ہے وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ پوری تفصیل ہے تو اس عورت نے میں ایک بات سے اس کی عرض کروں گا وہ عورت غلطی بڑتی لیکن اس عورت نے اپنی خاندان کو رسوائی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم نہیں جھوٹی قسمیں کھائیں ہیں لیان کا معاملہ انشاءاللہ آگے آئے گا اٹھاروے سپارے صورت النور کے پہلے رکو میں ہی آئے گا یہ کہا کہ میں اپنے خاندان کو آر میں نہیں ڈال سکتی اور اندازہ کیجئے ایک تو اللہ کی قسم پھر وہ بھی جھوٹی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی جرت کی وجہ یہ کیا تھی کہ میرے خاندان آر میں مقتلع ہو جائے گا اور آج بھی وہی معاملہ ہے کہ جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں پہلے بھی اس معاملے میں ارز کیا تھا کہ شریعت نے جو اجازت دی ہے بعض حالات میں وہ دی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطعہ تعلق کریں چونکہ تین دن میں ایک غم اور غصہ ناراضگی ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر تین دن کے بعد بھی آپس میں نہ جوڑنا یہ عام طور پر وجہ ہوتی ہے کہ میں کیوں جھکوں اگر عورت کے ذہن میں ہوتا ہے میں جھکوں گی تو لوگ کہیں گے یہ عورت ہے ڈر گئی مرد کہے دل میں آتے ہیں میں اگر جھکوں گا تو میرے بارے میں یہ بات آئے گی کہ مرد ہو کر بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا مرد ہو کر اپنے ارد جھک گیا بعض حالات اور ہوتے ہیں مفتی بیان میں جو ایک بات کی جاتی ہے وہ عام حالات کی کی جاتی ہے بعض خاص حالات ہوتے ہیں ان کے معاملات پھر الگ ہوتے ہیں تو عام طور پر اس لی نہیں جھکا جاتا کہ ہمارے خاندان کو لوگ کہیں گے دیکھو تم لوگ جھک گئے تم لوگوں نے ہار مان لی یہ سوچنے کیلئے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے اس جگڑے کی وجہ سے ہماری اولاد متاثر ہو رہی ہے ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے اگر وہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو باپ کی شفقت سے محروم باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ماں کے پیار سے محروم اور یہی واقعہ اٹھائیس میں سپارے میں بھی انشاءاللہ اسی قسم کا یہ تھا لیان جو بھی میں نے تذکرہ کیا جس کی وضاحت نہیں کی اور ایک آئے گا زہار وہ بھی اس میں یہ تھا وہ عورت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی عزت خولہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں ایک بات یہی تھی کہ اگر میرے پاس رہتے ہیں تو باپ کی تربیت اس کی شفقت سے محروم باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں کے پیار سے محروم تو یہ بات میہ بیوی نہیں سوچتے خاندان والے نہیں سوچتے عام طور پر طلاق کی وجہ میہ بیوی نہیں ہوتے ان کے خاندان والے بھی ہو جاتے ان میں کوئی معاملات نہیں ہوتے وہ عورت بھی چاہتی ہے میں جاؤں مرد بھی چاہتا ہے کہ میرا گھر بس جائے لیکن خاندان والے مخالفت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے معروف میں حالانکہ اصلاح بین الناس داخل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر فرمایا تو گناہوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں مگر یہ کہ اللہ من امرہ بصدقتن اللہ یہ کہ کوئی شخص صدقے کا حکم دے او معروفن یا کسی نیکی کا حکم دے او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے بہت بڑی نیکی ہے دو مسلدگروں کا اپس میں جوڑ دینا اگر فرمایا یہ اتنی بڑی جو نیکیاں ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَصَوْفَنُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایسا کرے گا فَصَوْفَنُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو ہم اس کو زبدست ثواب عطا کریں گے یعنی اگر کوئی یہ نیکیوں کے کام کرتا ہے صدقے کا معاملہ ہے معروف جو نیکی ہے یا لوگوں کے درمیان صلاح کرانا ہے یہ اگر کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہ میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میرا صدقہ جاریہ ہو جائے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائیں مسجد میں پیسے لگا دیئے مدارس میں پیسے لگا دیئے دین کی اشاعت میں پیسے لگا دیئے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے تب تو ہے فَصَوْفَنُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا لیکن اگر یہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے دو مسلمانوں کا حفظ میں جوڑ رہا ہے میاں بیوی کے اختلافات کو دور کر رہا ہے ان میں اس کی ذریعے محبت پیدا ہو گئی لیکن مقصد یہ ہے کہ میری خاندان میں واہ واہ ہو جائے تو یہ چیزیں نہیں ہیں اِنَّمَ الْآَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ آمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو وَمَنْ يَفْرْضَ لَكَبْ تِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو شخص اللہ تعالی کی خوشنطی حاصل کرنے کیلئے ایسا کرے گا فَصَوْفَنُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے آگے فرمائیں یعنی یہ ثواب ایسا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آگے فرمائے دو گناہ ایسے بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی یہ دو گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے نمبر ایک ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا جیسا کہ یہ جو واقعہ ہے جس کا تذکرہ ہوا اس میں بشیر نامی جو منافق تھا اس کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ برحق تھا اور صحیح فیصلہ تھا میں ہی چور ہوں لیکن اس کے باوجود وہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ شریف چلا گیا اور مرتد ہو گیا اور وہیں بجھا کر وہ مر گیا تو فرما ہے ایک تو ایسا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور دوسرا وہ جو مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے ایک ہے قرآن پاک اس پر عمل کرنا ہے ایک ہے حدیث شریف اس پر عمل کرنا ہے اور ایک ہے ایسا مسئلہ جس پر تمام امت کا اجمع ہو چکا ہو جس پر تمام امت کا اجمع ہو چکا ہو جس کو کہا جاتا ہے اجمع امت اور پھر ایک ہوتا ہے اجمع صحابہ یعنی وہ مسئلہ جس پر صحابہ متفق ہو گئے ہو صحابہ کا اجمع ہو گیا ہو ایسا مسئلہ تو جو اجمع امت سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو ایسے آدمی کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کیا اجمع قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جس مسئلہ پر تمام امت کے علماء کا اجمع ہو جائے عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی علماء محدثین جن کا اجمع ہو جائے مشتہدین کا اور اس کو کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا قرآن پاک میں اجمع کے بارے میں کہیں ہے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے تین دن مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کی اور روزانہ صبح تین مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے رات کو پورے قرآن کی تین مرتبہ تلاوت کرتے غرض اٹھارہ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر آ کر بتایا یہ آیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جو مومنوں کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تمام علماء نے ان کی تائید کی اور تفسیر علمانی میں ایک حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے سو یا تین سو مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ آیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جس مسئلے پر تمام امت کا عجمہ ہو جائے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے اب عجمہ صحابہ کی ایک مثال دے دیتا ہوں تفسیر کا موقع نہیں حدیث موجود ہیں فتاوہ موجود ہیں تراوی کی بھی سکات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اور تعبین کو تمام کے تمام کو اس پر جمع کیا کہ ایک امام کے بیچے بیس سکات پڑنی ہیں اور اس کو کسی نے اس کا انکار نہیں کیا سب مان گئے تو یہ ہے عجمہ امت بلکہ عجمہ امت نہیں یہ عجمہ صحابہ ہے کہ جتنے صحابہ تھے سب اس پر متفق ہو گئے بیس سکات تراوی پڑنے پر تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کریں وَيَتْتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کریں کسی اور راستے پر چلیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم غلط کر رہے ہیں ہم گمراہ ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آرہا کسی کو بھی آپ لے لیں صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں ابھی جمعیرات کو حضرت والد صدامت برکاتہ انہیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا ہے واقعہ اف جس کو کہا جاتا ہے وہ واقعہ تفصیلی سنایا اب یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں صدیقہ کائنات پر تحمد لگا رہے ہیں صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ کرتے ہیں کہتے ہیں ڈاکہ زنی ہے تو ڈاکوں میں آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں جی ہمارے پر کوئی عذاب نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح روکیں گے نہیں ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور آگے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہیں برول محسنات پانچ میں پارے کے چودہ رکوع اور سورت النساب کی سترہ رکوع برے ہو جاتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت سمیع لنیو